سفل ہوا بھگوت گیتہ یتھاروب جس کو کہتے ہیں بھگوت گیتہ ایز ایٹس جی میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں لائیو آپ کے سامنے کھول رہا ہوں اس کو بولتے ہیں بھگوت گیتہ ایز ایٹس جو کی ایسی بکتی ویدان سوامیش اللہ پراؤپاد نے دی یہ بھگوت گیتہ مجھے کسی نے گفٹ کری تھی کالج کے دوران میں نے ایڈوکیشن لون لے کے اپنی پڑھائی جب میں کر رہا تھا اسی دوران میں نے بھگوت گیتہ کو پڑھنا شروع کیا بھگوت گیتہ کوئی ایک دھارمک کتاب نہیں ہے بھگوت گیتہ نہ راجنیتک کتاب ہے نہ دھارمک کتاب ہے آج کا ویڈیو بھی راجنیتک اور دھارمک نہیں ہوگا آج کا ویڈیو ہوگا بھگوت گیتہ میں ایک سارے جیون کے پرشنوں کو ارجن نے آپ کے بحاف پہ پانچ ہزار سال پہلے ہی پوچھ ڈالا ہے آج کرشنے کو دوبارہ افتار لینے کے بشکتہ نہیں ہے کرشنے پانچ ہزار سال پہلے سارے پرشنوں کا اتر اس کتاب کے اندر دے گئے ہیں اس کتاب میں ہندو مسلم سے کسائی پارسی بہت ایسا شبدوں کا پریوک کبھی نہیں ہوا تو اس پرکار آج میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ میرے بارہ لاکھ پاکستانی بھی میرے اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں آج میں بتاؤں گا یہ ایک سیکسس مینول ہے کرپیا نئے پیراڈائم سے نئی وچار دھارہ سے اس کو دیکھیں اس کو سیکسس لیڈرشپ موٹیویشنل مینول کے روپے دیکھیں جو کرشنے نے ارجن کو دیا ہر ایک وقتی کے جیون میں کٹنائی سنگھرش آتا ہے کرشنے نے ارجن کو سکل نہیں دیا سکل تو درونہ چارے دے چکے تھے کرشنے نے ارجن کو ویل دیا سکل کئی بار آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے پر جو ویل اچھا شکتی ہوتی ہے کٹن سمیہ میں سنگھرش کرنے کی وہ بھگوات گیتہ دیتی ہے درونہ چارے نے پانڈو کو ملٹری آرچ کی ٹریننگ دی کرشنے نے ارجن کو منٹل اور ایموشنل آرچ کی ٹریننگ دی درونہ چارے نے کورو اور پانڈو کو ٹیکنیک سکھائی لیکن کرشنے نے ارجن کو ٹیکنیک نہیں کرشنے نے ارجن کو ایٹیچیوڈ بل کرنا سکھایا یہ مانسکتہ ایک ایسی چیز ہے جس وقتی کی دیکھیں اگر انرجی آپ کے جیون میں اچھا شکتی willpower اگر آپ کے جیون میں ختم ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے جیون میں سب کچھ ختم ہو گیا اگر آپ کے پاس جیون میں سب کچھ ہے لیکن اچھا شکتی وہ جو positive powerful attitude of bounce back ہے اگر وہ چلا گیا تو سب چلا گیا کرشنہ بھی ارجن کو کہتے ہیں اتشت اتشت ارجن اٹھو درونہ چارے نے profession کے بارے میں چرچہ کیا occupational duty لیکن کرشنہ نے constitutional duty کی چرچہ کر profession نہیں persuasion کہ persuade کیسے کرنا ہے اپنی constitutional آپ واسطہ میں ہیں کون آپ کی constitutional duty کیا ہے درونہ چارے نے کورو پانڈبو کو سکھایا what to do where to do when to do how to do why to do but کرشنہ نے ارجن کو سکھایا want to do اگر آپ کو پتا ہے کیا کرنا کیوں کرنا کب کرنا کہاں کرنا کیسے کرنا لیکن کرنا نہیں ہے اچھا شکتی نہیں ہے athletes ہیں دنیا بھر میں students ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں ان کو پتا ہے IES clear کرنے کے لئے کیا کرنا ہے لیکن کرنے کی اچھا شکتی ختم ہو جاتی ہے میں دوبارہ آپ کو remind کر آ رہا ہوں بھگوہ گیتہ ایک پہلا ایسا motivation seminar پرتوی کے احتیاس میں کوروکشیتر میں 5200 سال پہلے کشنہ نے ارجن کو دیا انڈین constitution سمویدھان میں کئی amendment ہو چکے ہیں بھگوہ گیتہ میں آج تک کوئی amendment نہیں ہوا دھیان رہے ساوڑان میں پھر بتا رہا ہوں نیچے کمنٹ میں دھارمک چرچہ مت کریے گا میرے ساتھ یہ کتاب دھارمک ہے ہی نہیں یہ کتاب ہے جو آپ کے لئے ایک موٹی ویشنل مانول ہے نئی طرح سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ میرے اس بات کو جس کو میں نے دیکھا اور میرے جیون میں بہت سفلتا آئی آج جتنے leadership principles میں top corporate کو شیئر کر رہا ہوں آج best CEO coach in India کا best leadership trainer in Asia کا جو award میں continuous لگاتار مل رہے ہیں جگہ جگہ ہمارے کو award ceremony لگا نومینیٹ کیا جا رہا ہے اس کا قارن ہے آج ہم timeless wisdom پہ بات کر رہے ہیں timeless کرت کیا ہوا timeless کرت ہوا جو سمیں کال اور پرستیتی کے پرے ہیں یہ جو گیاں نے پانچ دار دو سو سال پہ لے دیا آج بھی اتنا ہی اپلکیبل کیوں ہیں کیونکہ یہ سمیں کال اور پرستیتی time place circumstance کچھ بھی ہو بگوت گیتہ کو اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی gravity کا وہی پرباہ ہوگا ہندوستان میں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی gravity کا وہی پرباہ ہوگا gravity سمیں کال پرستیتی کے حساب سے بدلتی نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار بگوت گیتہ میں جو پرشنوں کے اتر ہیں وہ سمیں کال اور پرستیتی کے حساب سے کبھی نہیں بدلتے جب بھی آپ کہیں بھی اس کو جیون میں اتاریں آپ کو لاب ملے گا ہی ملے گا یہ سائنس ہے temperature اگر 99 ڈگری سے 100 ڈگری ہو تو water boil کرے گا ہی کرے گا یہ سائنس ہے ٹھیک اسی پرکار کرشنے کے شلوک جو ارجن کو دیے گئے بگوت گیتہ میں اگر ان کو جیون میں اتاریں گے 100 ڈگری پہ پانی بائل کرے گا بگوت گیتہ کو جیون میں اتارنے پہ سفلتہ ملے گی ویڈی کال اور پراشین کال جتنے بھی راجہ مہراجہ ہوا کرتے تھے اکنڈ بھارت کے سمرات اور پرتوی پہ چکرورتی سمرات بن جاتے تھے کس کے آدھار پہ اسی بگوت گیتہ کے گیان کے principles اور صدحانتوں کے اور values اور integrity اور character اور morality کے guidance کے آدھار پر ہی ہوتے تھے آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں دیش بھی دیش میں میں جا رہا ہوں بڑے بڑے corporate اور leadership اور top CEO coaching کے programs کرتا ہوں جہاں پہ ان کو نہیں پتا ہوتا لیکن پاچ پبلیکل ہی بتا رہا ہوں یہ principles میں نے بھگوت گیتہ سے تو لیے ہیں یہ blue ocean strategy میں بھگوت گیتہ دلڈسکس کرتا ہوں اور آج جتنے بڑے corporate سے صحیح وہی principle اٹھا کے سروہ مپیمام پرتویم سا ششیاد پورے کے پورے پرتوی پہ لوگ ان کو follow کرتے تھے ایسے مہن راجاؤں کو آج ٹھیک اسی پرکار وہی values کو practice کر کے corporate world بھی highest market share لے کر کے dominant market player پوری پرتوی پہ بن سکتے ہیں جتنے بڑے business leaders ہیں وہ اپنے market share کو gain کر سکتے ہیں آج یدھ عصتر اور شفتر کا نہیں ہے آج یدھر market share کا ہے corporate world کے اندر آج competition لڑائی جھگڑا market share کا ہے business prepositions کو لے کر کے آج وہی values and principles آپ اپنے corporate world میں اتاریے جیون کے اندر اور دیکھئے سب سے بڑا market share آپ ہی کا ہوگا blue ocean strategy کو achieve کر جائیں گے جنماشت میں آنے والی ہے ہزاروں لاکھوں بھکت لوگ کرشنے کے مندر جاتے ہیں جنماشت میں پہ لوگ کہتے ہیں میں کرشنے کو مانتا ہوں کرشنے کو مانتا ہوں پر واسطہ میں کرشنے کو ماننے کرتے ہیں کرشنے کی بات کو ماننا جو کرشنے نے میرے اور آپ کی سفلتہ کے لیے instructions دیئے ہیں ان کو ماننا آپ کا جیون جیسے کی آپ فریج کھریتے ہیں موبائل کھریتے ہیں اس کو ایک manual کے حساب سے چلائیں گے تو فریج اور موبائل ٹھیک چلے گا کار کھریتے ہیں اس کو manual کے حساب سے چلائیں گے تو کار ٹھیک چلے گی ٹھیک اسی پرکار آپ کے جیون کا بھی ایک manual ہے جو بھگوٹ گیتہ ہے یہ جیون جینے کا طریقہ بتا رہا ہے اس میں ہندو مسلمان تو بات کبھی کری ہی نہیں Krishna نے آج تک میرے ایک client ہے چاول کے بہت بڑے ویہا پاری ہیں دیش میں ان کا بہت بڑا brand ہے مجھے بولتے ہیں بندرہ جی میرے پتا جی لاہور سے گیتہ لے کے آئے تھے 1942 کی گیتہ ہے یہ ہم کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں روز صبح میرے دادا جی اٹھتے تھے پرنام کرتے تھے دفتر جاتے تھے بعد میں انہوں نے مجھے دی میں بھی پرنام کرتا ہوں دفتر جاتا ہوں اب اپنے بیٹے کو دوں اب وہ بھی پرنام کر کے ہی دفتر جائے گا میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب ایک بات بتائیے پڑے گا کوئی نہیں سب ہی پرنام کریں گے کیا اگر پرنام کرنے میں اتتی طاقت ہے تو پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں دنیا اور دیش کے لوگوں کو یہ خالی پرنام کرنے کی کتاب نہیں ہے یہ پڑھ کے جیون میں اتارنے کی کتاب ہے میرا آج آپ سے گزارش ہے اس چھوٹے سے ویڈیو کو اس جنماشتوی سے پہلے سب لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ کیول کرشنے کے درشن نہ کریں کرشنے نے جو درشن دیا ہے اس کتاب کے تروں اس کو اپنے جیون میں اتاریں اس کو بولتے ہیں بھگوز گیتہ ایز ایز بھگوز گیتہ یتھا روپ یہ آپ کو آن لائن بھی فری مل سکتی ہے آپ ریسرچ کریں گوگل پہ بھگوز گیتہ ایز ایز آن لائن فری ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف نہیں تو آپ جائیں باہر سے کتاب کو خریدیں پڑھیں ضرور میں جانتا ہوں پھر بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے ریلش کریں گے آپ کو اچھا لگے گا لیکن آپ پڑھیں گے نہیں آپ کیا بولیں گے جب اس کی اچھا ہوگی تب پڑھوں گا جب اس کا بولاوہ آئے گا تب جاؤں گا ایک بات بتائیں سینیما ہال میں جاتے ہیں شراب پینے پب میں جاتے ہیں کلب میں جاتے ہیں آپ کو سینیما ہال کا مالک بولاوہ دینے آتا ہے تب آپ جاتے ہیں جب آپ گندے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بولاوہ نہیں آتا اپنے آپ کرتے ہیں اچھا کام کرنے کے لئے بولاوے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کرشن بولاوہ پانچ ہزار دو سو سال پہلے دیکھ چکے ہیں اب تو آپ کو اٹھنا ہے اور جیون میں اتارنا ہے سرل ہے اسی پرکار کے ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اور اگر پھر بھی آپ کو بھگو جیتہ پڑھنے میں سمجھ نہیں آ رہی تو میرے ویڈیوز ضرور دیکھتے رہیں فری لرننگ یونیورسٹی دے رہا ہوں سبسکرائب کریں یہ میری سفلتہ کا راز ہے آپ بھی سفل بن سکتے ہیں اگر آپ کس کتاب کو پڑھیں موسیقی